مدھ بردیس میں چل رہا ویدان سبا چناؤ بڑا ہی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے چھتر پرو جلی کی بجاور ویدان سبا میں کانگریز کے پرتیاسی چرن سنگھ یادو کے سمرتھن میں قد داور نیتہ بھون بکرم سنگھ، عرف کیشو راجہ اور کیلاش کو شوہاں نے اپنا نامانکن پتر واپس لے لیا ہے اب ہائے کانگریز پرتیاسی چرن سنگھ یادو کے سمرتھن میں نہ کیول پرچار پرسار کریں گے بلکہ ان کی جیت کے لیے جنتہ کے بیچ پہنچ کر جن سمپرک بھی کریں گے گروہوار کو کیشو راجہ نے اپنا نامانکن پتر واپس لیتی ہی کانگریز کے پرتیاسی چرن سنگھ یادو سے ملاقات کی اور پرچنڈ جیت کی رنیتی بنائی بتاتے چلے کہ بھون بکرم سنگھ اور کیشو راجہ اور کیلاش کو شوہاں نے ناراضگی کے چلتے پورو میں کانگریز پارٹی سے بگاوت کرتے ہوئے اپنا نامانکن پتر نردلی پرتیاسی کے روپ میں داخل کیا تھا لیکن اب ان کی کانگریز پارٹی کے پرتی ناراضگی دور ہو چکی ہے ناراضگی دور ہونے پر آج انہوں نے کانگریز پرتیاسی چرن سنگھ یادو کے سمرتھن میں نامانکن پتر واپس لیتے ہوئے انہیں جیت دلانے کا بھروسہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی جنتہ کے بیچ پہنچ کر چرن سنگھ یادو کے لیے ووٹ مانگیں گے اسیان سے ناجوج نہ پڑے اور کیشو راجہ کے ساتھ ساتھ چھترپور بھاچپا سے بگاوت کر سماجبادی پارٹی سے بجاور ویدان سبا سے اپنا فارم بھڑنے والی ریکھا یادو نے بھی اپنا فارم واپس لے لیا ہے بطا دی کہ بجاور ویدان سبا سے ریکھا یادو ٹکٹ پانی کی دور میں تھی جنہیں ٹکٹ نہیں ملی تو انہوں نے بگاوت کر سبا سے اپنا فارم بھڑ دیا تھا جو کی گرووار کو واپسی کے آخری دن انہوں نے اپنا فارم واپس لے لیا ہے جس سے اب یہ کعیس لگائے جا رہے ہیں کہ بجاور سے بھاچپا پرتیاسی راجیس ببلو شکلا کو بل اور سمرتھن ملے گا ایک طرف کانگریس سے باغاوت کر چکے کیشو راجہ بھی کانگریس میں واپس آ چکے ہیں انہوں نے اپنا نام آنگان پتر واپس لے لیا ہے اور دوسری اور بھاچپا سے باغاوت کر چکی سماجبادی پارٹی سے اپنا بجاور ودہار سوا سے فارم بھر چکی ریکھا یادہوں نے بھی اپنا فارم واپس لے لیا ہے اب اس کے ساتھ ہی بی جی پی کو بھی بل اور سمرتھن ملے گا اب آنے والے سمیہ میں ہی مدبردیس کی ہاٹ سیڈ بن چکی بجاور کی استثیتھی ساف ہوگی